نواز شریف این اے اکسو تیس لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں ریلی مریم نواز بھی ساتھ لیگی قائد نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دیا ریلی میں متوالوں کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی پرچموں کی بہار آتش بازی کا شاندار مظاہرہ شیر پر مہر لگائیں نو مریقہ اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے ہماری حکومت بنی تو جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنا دیں گے راجنپور اسپتال کا دوسرے صوبے کے کسی بھی اسپتال سے موازنہ کر لیں شہباز شریف کی للکار کہاں یہاں کا رہائشی چار سال وزیرعالہ رہا لیکن کچھ نہیں کیا تیر پر ایک نکتہ لگائیں تو شیر بنتا ہے پی ڈی ایم نے بھی تین ماہ تک آئی ایم ایف معاہدے کی خلاورزی کی غلط معاشی فیصلوں کا بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں اٹھانا غلط پالیسز کا بوجھ ہوام اٹھا رہے ہیں بلاول بھٹو کا زلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس این ٹیکنالوجی میں طلبہ سے مقالمہ کہا جو بھی الیکشن جیتے وہ انتقامی سیاست نہ کرے پی پی ایک سو انانچاس سے صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کی ایک اور کامیابی آزاد امیدوار رانہ عبدالسلام حق میں دستبردار عبدالعیم خان کی صوفی شاکت علی قادری سے ملاقات مرکز انوار مدینہ قاسمیہ کا حمایت کا اعلان وہ لوگ جو حکومت میں اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں نا سمجھ ہیں اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا اچھے لوگ ساتھ ہوں تو کامیابی ملتی ہے پیٹونین چیف استحقام پاکسن پارٹی جوہنگیر ترین کا لودھرہ میں خطاب کہا عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گی کھراچی میں الیکشن سے پہلے ٹینشن متحدہ کارکن کے قتل پر ایمکیم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر آسم کو قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا پولیس کی موجود کی میں پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں نے براہ راست فائرنگ کی سعید غنی کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کہا دھمکیاں نہ دے لہجہ درست رکھیں باک ایران بہتر تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے ضروری دونوں ممالک نے کم وقت میں صورتحال پر قابو پایا باتشیت کے مختلف راستیں موجود ہیں تربت اور زہدان میں افسران رابطے کے لیے موجود ہوں گے نگران وزیر خارجہ کے گفتگو ایرانی وزیر خارجہ پولے مشکلات کا سامنا ہے لیکن مسئلح حل ہو جائیں گے دہشتگردوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے مجھے سزا دینے والے جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے وہ جج بھی چلا گیا جو آٹھ ماہ کے بعد چیپ جسٹس بننے والا تھا وہ جج کیوں گیا کیونکہ پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے نواز شریف کا این اے اکسو تیس لاہور میں ریلی سے خطاب کہا آج وہ اسطیفے دے رہے ہیں نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے نون لیگ کی انتخابی مہم تیز این اے اکسو تیس لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں ریلی مریم نواز بھی ساتھ لیگی قائد نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دیا ریلی میں متوالوں کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی پرچموں کی بہار آتش بازی کا شاندار مظاہرہ شیر پر مہر لگائیں نو مئی کا اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے ہماری حکومت بنی تو جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنا دیں گے راجنپور اسپتال کا دوسرے صوبے کے کسی بھی اسپتال سے مواز نہ کر لیں شہباز شریف کی للکار کہاں یہاں کا رہائشی چار سال وزیرعالہ رہا لیکن کچھ نہیں کیا تیر پر ایک نکتہ لگائیں تو شیر بنتا ہے پی ڈی ایم نے بھی تین ماہ تک آئی ایم ایف معاہدے کی خلاورزی کی غلط معاشی فیصلوں کا بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں اٹھانا غلط پالیسز کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں بلاول بھٹو کا زلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینٹ ٹکنالوجی میں طلبہ سے مقالمہ کہا جو بھی الیکشن جیتے وہ انتقامی سیاست نہ کرے پی پی ایک سو ننچاس سے صدر آئی پی پی عبداللیم خان کی ایک اور کامیابی آزاد امیدوار رانہ عبدالسلام حق میں دستبردار عبداللیم خان کی صوفی شاکت علی قادری سے ملاقات مرکز انوار مدینہ قاسمیہ کا حمایت کا اعلان وہ لوگ جو حکومت میں اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں نا سمجھ ہیں اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا اچھے لوگ ساتھ ہوں تو کامیابی ملتی ہے پیٹونین چیف استحقام پاکستان پارٹی جوہانگیر ترین کا لودھرہ میں خطاب کہا عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گی کھراچی میں الیکشن سے پہلے ٹینشن متحدہ کارکن کے قتل پر ایمکیم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر آسم کو قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا پولیس کی موجود کی میں پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں نے براہ راست فائرنگ کی سعید غنی کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کہا دھمکیاں نہ دے لہجہ درست رکھیں مجھے سزا دینے والے جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے وہ جج بھی چلا گیا جو آٹھ ماہ کے بعد چیپ جسٹس بننے والا تھا وہ جج کیوں گیا کیونکہ پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے نواز شریف کا اینے ایک سو تیس لاہور میں ریلی سے خطاب کہا آج وہ اسطیفے دے رہے ہیں نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے نون لی کی انتخابی مہم تیز اینے ایک سو تیس لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں ریلی مریم نواز بھی ساتھ لیگی قائد نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دیا ریلی میں متوالوں کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی پرچموں کی بہار آتش بازی کا شاندار مظاہرہ شیر پر مہر لگائیں نو مئی کا اندھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے ہماری حکومت بنی تو جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنا دیں گے راجنپور اسپتال کا دوسرے صوبے کے کسی بھی اسپتال سے مواز نہ کر لیں شہباز شریف کے للکار کہاں یہاں کا رہائشی چار سال وزیرعالہ رہا لیکن کچھ نہیں کیا تیر پر ایک نکتہ لگائیں تو شیر بنتا ہے پی ڈی ایم نے بھی تین ماہ تک آئی ایم ایف معاہدے کی خلاورزی کی غلط معاشی فیصلوں کا بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہیں اٹھانا غلط پالیسز کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں بلاول بھٹو کا زلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس این ٹکنالوجی میں طلبہ سے مقالمہ کہا جو بھی الیکشن جیتے وہ انتقامی سیاست نہ کرے پی پی ایک سو ننچاس سے صدر آئی پی پی عبداللیم خان کی ایک اور کامیابی آزاد امیدوار رانہ عبدالسلام حق میں دستبردار عبداللیم خان کی صوفی شوکت علی قادری سے ملاقات مرکز انوار مدینہ قاسمیہ کا حمایت کا اعلان وہ لوگ جو حکومت میں اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں نا سمجھ ہیں اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا اچھے لوگ ساتھ ہوں تو کامیابی ملتی ہے پیٹونین چیف استحقام پاکستان پارٹی جوہاں گیر ترین کا لودھرہ میں خطاب کہا عوام سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے کھراچی میں الیکشن سے پہلے ٹینشن متحدہ کارکن کے قتل پر ایمکیم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر آسم کو قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا پولیس کی موجود کی میں پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں نے براہ راست فائرنگ کی سعید غنی کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کہا دھمکیاں نہ دے لہجہ درست رکھیں باک ایران بہتر تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے ضروری دونوں ممالک نے کم وقت میں صورتحال پر قابو پایا باتشیت کے مختلف راستیں موجود ہیں تربت اور زہدان میں افسران رابطے کے لیے موجود ہوں گے نگران وزیر خارجہ کے گفتگو ایرانی وزیر خارجہ پولے مشکلات کا سامنا ہے لیکن مسئل حل ہو جائیں گے دہشتگردوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے اور مونیٹری پالیسی کا اعلان شرائع سود 22 فیصد پر برقرار گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال بہتر ہوئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کمی کے بعد 0.7 فیصد پر آ گیا